اسلام علیکم گائز you are watching the channel ڈاکٹر موبین ووکلز اور آج ہم انڈوڈونٹک سرجری پرنسپل انڈوڈونٹک سرجری کی مارکنگز کریں گے اورل سرجری کا جو یہ چیپٹر ہے بڑا امپورٹن ہے اس میں سے کیا چیزیں کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی کیا چھوڑنا ہے اور کیا ایم سی کیوز ہیں اس کے اندر کو آج میں آپ کو ڈسکس کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ سبسکرائب ضرور کیا کریں یار کائنڈلی کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے یہ وہ پہلا چینل ہے جس کے اوپر آپ کی مارکنگز کرائی جاتی ہیں آپ کو کسی یوٹیوب پہ کہیں بھی آپ کو مارکنگز نہیں ملے گی بک سے تو یہ آپ کا اپنا چینل ہے اس کو پروموٹ کریں اس کو سبسکرائب کریں اور لوگ کو آگے ٹیک کیا کریں شیئر کریں چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں جب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے فیکٹر اسوسییٹڈ ویڈا سکسیس سکسیس آف انڈوڈونٹک سرجری اور فیلئر سکسیس اور فیلئر یہ ان کے آپ نے فیکٹرز کرنے ہیں نیمز کرنے ٹھیک ہے جیسے ڈینس اوٹھو گریٹ فیل ہو گیا ہیل دی پیریوڈونٹل سٹیٹس ہو گیا اور یہ سارے یہ اس کے فیلئرز ہیں یہ ہو گیا ٹھیک ہے جی پھر نیکسٹ آپ نے کٹیگریز آف انڈوڈونٹک سرجری یہ یو کیو ہے یہ آپ نے چار ای ون ٹو سری پور فائف جو ہیں اس کی کٹیگریز کر لینی ہے ٹھیک ہے پھر آگے آج ہیں درینیج آف دی ایپسس ٹھیک ہے درینیج آف دی ایپسس میں یہ آپ نے ریٹ کر لینے نے سرے وٹیس درینیج ٹھیک ہے اور درینیج کو کیا مقصد ہوتا ہے تاکہ آپ کو پین ریلیو ہو جائے سٹیپلیشن امپروو ہو جائے ٹھیک ہے اور کاؤز کو ریموف کرنا ٹھیک ہے اس کے دو میتھڈز ہوتے ہیں یہ دو میتھڈز کے نیمز آپ نے کر لینے ہیں انسیجن انڈرینیج جو ہے وہ جب انفیکشن بہت زیادہ سپریڈ ہو جاتا ہے تب انسیجن انڈرینیج جو ہے وہ کی جاتی ہے تو کٹ لگا کے ڈرین کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے آگے آجائیے سٹیپس آف اینڈوٹونٹک سرجری ٹھیک ہے یہ سٹیپس آپ نے کر لینے ہیں وان تو سری پور فائز سیون سٹیپس ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد انڈیکیشن یہ بے شک آپ نہ بھی پڑھیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ اس کا ٹیبل ضرور کر لی جائے گا انڈیکیشن آف پیری اپیکل سرجری اینڈوٹونک سرجری ایک ہی بات ہے یہ اس کی انڈیکیشن آپ کر لی جائے اناٹومکل پرابلم ریسٹوریٹیو کنسیڈریشن ہوریزنٹر روٹ فیکچر ٹھیک ہے ایڈریٹریویبل مٹیریل اور پروسیجر ایرل اور راج پیری اپیکل لین اس کے بعد ان کی جو ہے انڈیکیشن میں یہ ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی دیوی ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑے تھوڑے آپ ایک دفعہ ریٹ کر لیں گے تو میرے خیال سے انہف ہو جائے گا مور دین انہف ہو جائے گا جیسے میں نے ریٹ کیا جیسے کہ ہوریزنٹر روٹ فیکچر ہے تو اس کے اندر یہ ایک لائن آ گئی پھر اس کے ایڈریٹریویبل مٹیریل ہے پورا پڑھ لینا ہے اس کے کوئی اگر مٹیریل اندر رہے جائے پوسیجر ایرل ہو جائے تو کیا کرنا ہے اس کے علاوہ لارج انریزول لینز ٹھیک ہے یہ آپ نے یہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد کانٹر انڈیکیشنز پہ آ جانا ہے کانٹر انڈیکیشنز میں بھی جیسے آپ نے اس کا ٹیبل کیا تھا اس کا بھی ٹیبل ہے یہ اس کی کانٹر انڈیکیشن لکھی ہوئے یہ آپ نے کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اناٹمیکل کنسیڈریشن میں کیا تھا یہ آپ نے جس پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے جس پڑھ لینا ہے ایسی جیسے میں نے یہ لگائے میں ہے ایسی آپ نے مارکنز کر لینی ہے یہ دیکھئے یہ ایک ایم سی کیوں یہاں پہ بن جاتا ہے اور پھر اس کے بعد پور کراؤن روٹ ریشوی بھی پڑھ لینا ہے آپ نے اور میڈیکل کمپلیکیشنز ٹھیک ہے بلیڈنگ ڈیس آرڈرز ہو سکتے ہیں پڑھ لینا ہے سرجکل پروسیجر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے انٹی بارٹکس دیتے ہیں ٹھیک ہے کلنڈم آئیسین سکس انڈر ایم جی پنسلین پوٹاشیم ٹھیک ہے کورٹیکو سری رائرز و فلیپ ڈیزائنز کیسے ہونے چاہیے اچھا یہ فلیپ سوارا جو ہیں آپ نے تھورولی کرنا ہے یہ بڑا ایمپورٹن ہے بہت ایمپورٹن ہے ٹھیک ہے ادھر سے ہی وہ پک کرتا ہے سیمی لیونار انسیجن کون سا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہاف مون ہوریزنٹل انسیجن ہوتا ہے لیولر میوکوزہ میں لگاتے ہیں ایم سی کیوں آجیں اس کے ایڈوانٹیجز آگے دس ایڈوانٹیجز یہ ہیں اس کے اور پھر اس کے بعد آجیں سب مارجنل انسیجن کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کیسے بنتا ہے اور کہاں پہ ہوتا ہے میکزلی انٹیریر ریجن پہ میکزلی پری مولر پہ اور فور میلی میٹر اس کی پریز ایکوزیسٹ ہیں یہ ہے ایک اس کا ایم سی کیو ہے پھر ایڈوانٹیجز کا میجر ایسٹیٹک ہوتا ہے اگین ایم سی کیو آگیا ٹھیک ہے اور ڈیس ایڈوانٹیجز اب آپ دیکھ لیجئے ڈیس ایڈوانٹیجز میں کیا ہوتا ہے ہیمریج آجاتا ہے ہیلنگ بائی سکارنگ آجاتا ہے پور نیمیٹیڈ ایکسیس اور پھر یہ دیکھ لیجئے فل میوکو پری آسٹل انسیجن یہ بھی اگین ایم سی کیو آگیا جنجیول سلکس پہ ہوتا ہے اس کے ایڈوانٹیجز اور اس کی ڈیس ایڈوانٹیجز بھی ایسی کرنے جنجیول سلکس سب سے موسٹ ڈیس ایڈوانٹیج ہے ٹھیک ہے پھر یہ آپ نے پکچر جو ہے نا یہ جسٹن کو دیکھ لینا ہے گو تھو کر لینا ہے یہ وہی والی بات ہے سیمی لونار الیولر میوکوزہ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے سب مارجنل انسیجن جو ہے وہ اٹیجن جائیوہ میں ہوتا ہے یہ ایم سی کیو یہ آجاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ اس کی پکچر کو پڑھ لیجئے گا یہ جو میں نے جیسے لائنز کی ہے میں ویسے کر لیجئے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھ لیجئے انسیزیا ہاں انسیزیا میں بس یہ جو ہے نا یہ چیز امپورنٹ تھی ہے یہ میں نے انڈرلائن کرنی ہے باقی آپ اگر اس میں نہ بھی پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن پڑھ لے تو فائدہ ہی ہوگا آپ کو یہ لائنز اس کے بعد انسیجن اینڈ ریفلیکشن میں میں نے پڑھا اس نے مجھے ایک دو لائنز ہی بس ملی جیس کے اندر پیری اپیکل ایکسپوجر میں یہ میں نے پڑھا یہاں سے مجھے کچھ نہیں ملا ٹھیک ہے اور یہ آگے جو ہے آپ نے یہ دیکھ لیجئے پھر کیورٹ آ جاگی یہ بھی جسٹ آپ نے ریٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے دو تین لائنے اس کی روٹ اینڈ رسیکشن یہ بھی ریٹ والا ہی ہے ایک قسم گھٹی یہ دیکھ لیجئے ایک ایم سی کیو ہے لارج راؤنڈ بر ایز یوز تو پینٹ ایمونی وینڈو یہ اپاکسی میٹلی ٹو ٹو ٹری میلی میٹر روٹ رسیکٹی ٹھیک ہے اور اس کے بعد روٹ اینڈ پریپریشن یہ جسٹ آپ نے ریٹ کر لینا ہے اس میں سے ہم سی کیو آلٹر سونک انسٹرومنٹس ٹھیک ہے یہ کلٹر سونک ٹپ کین پریپیر دا استعمال بیٹوین دا ٹو کنال آف دا میزیو بکل روٹ ٹھیک ہے یہ کر لینا ہے آپ نے اور بس اس میں سے کچھ نہیں ہیں روٹ اینڈ مٹیز ہاں یہ ذرا امپورٹن تھوڑا سا یہ مٹیریز آپ نے پڑھنے نہیں ہے دیکھ لیجئے یہ پہلے مٹیریز کے میرے نیمز لکھے میں یہ دیکھ لیجئے ایمالگم ای بی اے جی پی کمپوزٹ جی ای ایسی کی ایم ٹی ہے ٹھیک ہے ایم ٹی ہے بیسٹ ہوتا ہے آپ کو بتائیں یہ پھر ایمالگم کب بتائے گا ایم ٹی ہے کب بتا رہا ہے سارا ٹھیک ہے ایم ٹی ہے کہ یہ دیکھ لیجئے ایک ٹین منٹس اور ٹو ٹو ٹری آرز یہ اس کے ایم سی کیوں ہیں یہ آیا تھا ایک دفعہ یو ایچ اس کا ٹھیک ہے ایم ٹی ہے موس کومنلی یوز ان پری اپکل سلی مٹیریل پھر آگے دیکھ لیجئے یہ دیکھ لیجئے ملگم کے بارے میں بتاتا ہے فیلڈ اس بلڈی ہو تو اس کو نہیں یوز کرنا چاہیے بلڈ ہو جہاں پر ٹھیک ہے اور روٹ اینڈ لیس دن ٹری ملی میٹر ٹھیک ہے پھر یہ آگے کمپوزٹ کا بتا رہا ہے ایم ٹی کا بتا رہا ہے جس کوٹ پروپرٹیز کو یوز کیا جاتا ہے اور نائنٹی ون پائنٹ فور پرسنٹ اس کی سکسیس ہوتی ہے پھر ایرگیشن ریڈ کرنا ہے ریڈیو گرافک لائپ ریفلیکشن سوچرنگ ٹھیک ہے اس میں سلنگ سوچر is ideal in the static zone to avoid جن چاہے گا اگر اس اچھ نہیں ہے یہ ایم سی ، ترتیل کرنہی کا ہوتا ہے اس کے بعد قدرر کرسجوری ki ڈیکیشن کونتر انڈیکیشن ٹھیک ہے یہ دو یہ این ہے دوヒینی ٹھیک ہے اور قدر کرکٹسجوری ہوتی کیا اس کی اینڈیکایشن آپ نے پڑھ دی کونٹر انڈیکیکشن لی اب یہ صرف آپ ریٹ کر لیجیے جیسے میں نے کیا ہے یہ دیکھ لی جی یہ ایسی ٹھیک ہے یہ دیکھ لی جی یہ آگئے اور اینڈیکیشن بھی اسی طرح نیٹ کر لی ج injectedہ خوری ٹھیک ہے اسی تراغ کنسیڈریشنز یہ آپ نے جس ریٹ کر لینی ہے کوئی اس میں وہ اتنے بڑی بات نہیں ہے پھر اسی طرح فیکچر ٹیتھ ٹھیک ہے یہ آپ نے پڑھ لینا ہے جیسے میں نے پڑھا ہوا ہے یہ دیکھ لیجئے یہ ایک جے ٹائپ کا یہ نکلتا ہے ہالو ٹائپ ریڈیلو سنسی دو ایم سی کی وجہ سے بن جاتے ٹھیک ہے پھر ہیلنگ اور بس یہ باقی جو ہے نا آپ نے یہ ریڈ مال لینے ہاں ہیلنگ بائی سکار فارمیشن آوٹر سیجری اکرس پریمیرلی میکزرلین سائزر ٹھیک ہے یہ اگین ٹھیک ہے پھر ہاں ایڈجنکس کون کون سے ہوتے ہیں یہ جس نیم کر لیں آپ کو اور اس میں کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی گائیڈی ٹیشو ریجنریشن بون آگمنٹیشن اور لائٹ اور مگنیفیکیشن ڈیوائزز ٹھیک ہے اور ریفر کب کرنا ہے یہ تین سیچویشن ہے ٹریننگ ان ایکسپیرینس انڈ ڈیٹرمنننگ آف ڈی کاؤز آف ڈی روٹ کناہ ٹریٹمنٹ ان دن سیجیگل ڈیفکلٹی بچ یہ نیمز رکھیں تو یار یہ تھا انڈرڈونک سیجری کا چپٹر دو دعاوں میں یاد رکھے گا سبسکرائب یار ساری کر دو جس نے ابھی تک نہیں کیا موٹیویشن بنی رہے سب کے لیے اور آگے جو آپ کے بعد جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی ہم یہ کام جاری رکھیں سبسکرائب کینٹلی کر دیجئے اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ